اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی جی کے سیون جی دوستو آج ہم بات کریں گے جن کو کی تین سو تیس وارڈ سولور پریٹس کی اس کے وولٹ کی اور اس کے امپیر کی اور بات کریں گے اس کی قیمت کی اور اس کو کس طرح لگا سکتے ہیں سیریز میں یا پھر پیرل میں اور کن سولور کنٹرولر کے ساتھ لگا سکتے ہیں پی ٹی بلیو ایم کے ساتھ یا ایم پی پی ٹی کے ساتھ جی دوستو چینل لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور دوستو کو شیئر کریں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے کیونکہ یو پی ایس اور سولور سسٹم کے حوالے سے میں نئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جی دوستو یہ ہے جن کو کی پولی سولور پریٹس جو کہ تین سو تیس وارڈ میں ہے اور بہتر سیل میں ہے جو بھی تین سو وارڈ یا پھر اس سے اوپر کی ہوگی وہ بہتر سیل میں ہوتی ہے اگر آپ کے پاس دو سو پچاس یا دو سو ستہ یا دو سو اسی وارڈ کی ہے تو اس میں ساٹھ سیل ہوں گے اگر آپ کے پاس ایک سو پچاس والی ہے تو اس میں چھتی سیل ہوتے ہیں اس کی قیمت کی بات کیجئے تو پہلے سولہ ہزار کی بھی ملتی تھی اور آج کل اس کی پرائس کافی کم ہو گئی ہے یا پھر شاید ہمیں کم ملی ہے جی دوستو جنکو کی تین سو تیس والی یہ سولر پلیٹ ہمیں ملی ہے گیارہزار پانسو کی ہو سکتا ہے آپ کے شہر میں ریٹو کا فرق ہو یا پھر اس سے اچھی مل جائے اور اس پر جو سٹیکر لگا ہوا ہے وہ جنکو سولر بیلڈنگ یور ٹرسٹ ان سولر ساتھ ہی جنکو سولر کمپنی لیمیٹڈ اور اس کے چینہ کا ایڈریس بھی موجود ہے کیونکہ یہ میڈ ان چینہ ہے سولر موڈل ٹائپ جے کے ایم تیسو تیس پی پی ڈیش بہتر ہے جو کہ اس کا موڈل ہے کیونکہ اس میں اور موڈل بھی ہیں تین سو دس تین سو بیس تین سو تیس اور اس سے کم میں دو سو پچاس دو سو ستہ دو سو اسی وارٹ والے بھی ہیں بہرحال اس سولر پلیٹس کی میکسیمم پاور تین سو تیس وارٹ ہے اور میکسیمم پاور گولٹیج 37.8 ہے اور میکسیمم پاور کرنٹ 8.74 ہے اور شارٹ سرکیٹ کرنٹ 46.9 وولٹ ہے اپلیکیشن کلاس اے ہے اور اس کا وزن 26.5 کلو گرام ہے جو کہ کافی وزنی ہے میں نے خود اٹھا کر چیک بھی کیا ہے اس کے بعد باریات یہ اس کیبل چیک کرنے کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کیبل میرے ہاتھ میں ہے اس میں کچھ تفصیل ہے اور جو کیبل اس کے نیچے ہے اس پر صاف لکھا ہے جن کو جے یانگزی جن کو پی وی یہاں سے بھی ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ سولر پینل کی کمپنی کیا ہے یہ تو تھی اس سولر پلیٹس کی باتیں جو میں جانتا تھا اور آپ کو بھی بتائی ہیں یہ بلکل نیو سولر پلیٹس ہیں اور یہ ایک پلیٹ نہیں لی گئی بلکہ دو سولر پلیٹس لی گئی ہیں جو کہ تیس ہزار کی ملی ہیں پچھلی تنوں آپ کو پتہ ہوگا کافی بارش اور ہوا آئی تھی تو میرے دوست کی دو پلیٹس ٹوٹ گئی تھی وہ آج اس لیے نئی لے کر آیا ہے یہ پلیٹ بھی سیم ہے یہاں پر بھی جنکو کا ڈپا اور اس کی تفصیل ہیں اب میں اس پلیٹ کو دھوپ میں لے کر آیا ہوں تاکہ اس کے وولٹ اور انپیل چیک کروا کر آپ کو دکھاؤں دھوپ کی بات کی جائے تو اس وقت اثر کا وقت ہے اور دھوپ کافی کم ہے اور میرے پاس ٹائم بھی کم ہے بس آپ لوگوں کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنایا ہے تاکہ آپ سولر پلیٹس کو اچھے طریقے سے تسلی سے دیکھ کر لے سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لال تار کو لال تار کے ساتھ اور بلیک کو بلیک تار کے ساتھ لگا لیا ہے اور کلیم میٹر کے ذریعے وولٹ سیٹ کر دی ہیں اس وقت اکتالیس اشارہ پانچ وولٹ دے رہی ہے جبکہ سورج آپ کے سامنے غروب ہونے کے لیے بائے بائے کر رہا ہے اس لیے اس کے وولٹ اکتالیس اشارہ پانچ ہیں جبکہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ چھالیس اشارہ نو ہے اور اصل میں اس کی پاولورد سینتی تیشارہ آٹھ وولٹ ہونی چاہیے بہرحال اس کا مطلب سولر پلیٹ ٹھیک کام کر رہی ہے اب سولر پلیٹ کیبل کو شارٹ کر کے اس کے امپیر بھی چیک کر آتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سورج گروپ ہوتے ہوئے بھی دو شرہ آٹھ دو شرہ سات امپیر دے رہی ہے اب میں اس پلیٹ کو سورج کے سامنے لے جاتا ہوں اور انگل بھی تبدیل کر کے چیک کرتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تین امپیر تین اشارہ ایک امپیر دے رہی ہے اس کا مطلب یہ فل دوب میں چھ اشارہ پانچ سات امپیر دے گی اگر سریز میں لگائیں گے تو یہ سات اشارہ پانچ امپیر بھی دے سکتی ہے اگر آپ کے پاس امپی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر ہے تو اس کو سریز میں لگائیں ورنہ پیرل میں لگائیں آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کنٹرولر یا پھر یو پی ایس امپی پی ٹی ہے یا پھر پی ڈیولیو ایم ہے امپی پی ٹی کا مطلب ہے میکسیمم پاور پوائنٹ ٹریک اس کے بعد پی ڈیولیو ایم کا مطلب ہے پلس ویڈ مڈولیشن جو جدید کنٹرولر ہے وہ امپی پی ٹی ہی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے جب بھی کنٹرولر یا یو پی ٹی لیں تو آپ ضرور پوچھیں کہ اس کے اندر کنٹرولر کون سا ہے پی ڈیولیو ایم ہے یا امپی پی ٹی ہے تو آپ کو میں یہ بھی پتا دیتا ہوں کہ یو پی ایس اور کنٹرولر پر لکھا ہوتا ہے اور پھر اس کی تفصیل بھی ہوتی ہے کہ کتنے ورڈ اور کتنے امپیر برداشت کر سکتے ہیں آج کے تقریبا جو نئے یو پی ایس آ رہے ہیں وہ امپی پی ٹی بیلٹ ان ہوتے ہیں جو کہ چالیس امپیر پچاس امپیر ساٹھ امپیر یا پھر اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں جس طرح آج کے ایم ریکس کے 1.2 کلوارڈ 2.2 کلوارڈ اس کے بعد وی ایم ٹو اور وی ایم ٹری موڈل آ رہے ہیں امپی پی ٹی چارج کنٹرولر اس کے ساتھ اندر لگا ہوا ہوتا ہے اب آپ پوچھیں گے سولر پیٹس کو سریز میں اور پیرل میں کیسے لگیں تو اس کے لیے میں نے ویڈیو پہلے ہی پناہی ہوئی ہے اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ کلک کر کے تفصیل کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں جی دوستو اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے اور مزید سولر پلیٹس اور یوپیس کے حوالے سے اور بیٹری کے حوالے سے معلومات لینا چاہتے ہیں تو میرا چینل ڈی جی کے سیون کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستو کو شیئر کریں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملے گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ